اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل تڑ کے وفا جس کا آہر کر سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے اس کے بعد بیبی باچی کی پوہ میں سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جیسا کہ سب تین کو نشین پہلے ہی بتا چکی تھی کہ مریم کی چان کو ہترا ہے انیلا اپی کی وجہ سے تو یہاں پر جب وہ مریم کا پیچھا کرتا ہوا پہنچتا ہے تو آصف کو یہاں پر دیکھا تو آصف پر غصہ آیا کہ آصف ہی اس کو مارنے یہاں پہنچا ہے لیکن آہر کر شوٹر کی گولی چلی اور پھر آصف نے اپنی جان گوا دی یہ دیکھ کر تو سب تین اک دم سے سکتے میں آ گیا لیکن پھر جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیگم کو بچاتے ہوئے باحفاظت کھر چھوڑ کر آتا ہے اب یہاں پر آصف جاتے جاتے بہت اچھا کام کر گیا کہ ایک ماں کو اور ہونے والے بچے کو بچا گیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آصف صدر جاتا آصف اور رہیہ کی شادی ہو جاتی لیکن وہ جیسا کہ سچی محبت کرتا تھا مریم سے اسی لئے مریم پر ہی اپنی جان ہار بیٹھا دوسری طرف سب تین کو بہت غصہ ہے اپنی بہن پر اب تو انیلا ہاؤس آ جاتا ہے انیلا پر چلاتا ہے یہ کیا کیا تم نے تم اس ساتھ تک بھی جا سکتی ہو پہلے بھی میرے بچے کی جان لی کہ اب بھی لینا چاہتی تھی مریم کو مروانا چاہتی تھی اور ساتھ میرے ہی بچے کو کیوں آہر کیوں چاہتی ہو تم ایسا تم بہنوں کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے مجھے کیا دیا صرف مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور پھر میری ہی خوشیوں کی دشمن بن گئی اس بات کا حساب لے رہی ہو کیا مجھ سے کیا مجھے پالنے کی قیمت ایسے وصول کرو کی ارے مجھے کہا ہوتا جتنا بھی پیسہ جتنی بھی دولت تم پر نچھاور کر دیتا اپنے پالنے کی قیمت ادا کر دیتا لیکن اس طرح سے اپنے بچوں کی قربانیاں نہیں دوں گا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اب تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس طرح سے مریم کو مروا دیتی میرے بچے کو مروا دیتی اور میں تمہارے ساتھ ہشی ہشی آ کر رہنے لگتا ایسا نہیں ہوگا انیلا تو معصوم بننے لگی ٹسوے بہانے لگی نہیں ستی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں اس بارے میں انجان ہوں کچھ نہیں جانتی میں نے مریم کی جان کا سودا نہیں کیا لیکن ستین کچھ بھی سننے کو تیار نہیں یہ گھر چھوڑ کر چلا چاہتا ہے رکو یوں تم یہی پر انیلا ہاؤس میں تمہیں اس انیلا ہاؤس پر بہت فہر ہے نا بہت گرور ہے کہ یہ تمہارا ہے ٹھیک ہے اب یہ گھر نہیں آج سے مکان ہے اور تم اسی مکان میں رہو گی یہ کہہ کر ستین تو یہاں سے جانے لگا تو انیلا ترپ کر اپنے بھائی کا باسو پکڑ لیتی ہے ستین میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی مجھ جاؤ میں تمہیں یہی پر دیکھنا چاہتی ہوں میرے ساتھ رہو لیکن ستین ہاتھ چھوڑواتے ہوئے بے دردی سے یہاں سے چلا چاہتا ہے اور پھر اپنے دوست کے گھر گیا اور بہت روتا ہے کہ جن بہنوں کے لیے اس نے اپنی جوانی گوا دی ان کے ضرورتیں ان کے ہوائشیں پوری کرنے میں ہی لگا رہا ان بہنوں نے آہر کیا کیا انیلا اپی نے آہر کیا کیا دوسری طرف انیلا جو اکیلی رہ چکی ہے بہت ہی بے ست ہو چکی ہے سجیلا کو آہر کر انیلا پر رحم آتا ہے اسے ملنے آتی ہے لیکن یہاں پر انیلا ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے ہی ہار بیٹھے سبتین کے جانے کا دکھ اسے جینے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے یہاں پر اس کی موت ہو جائے یا پھر آگے چل کر تو ہو ہی جائے گی لیکن سبتین کا مین موٹیو یہی ہے کہ مریم مان چاہے وہ اپنے بچے کے ساتھ مریم کے ساتھ ہیپی لائف سٹارٹ کرے جس کی وجہ سے وہ حیاء سے بھی رابطہ کرتا ہے حیاء پلیز اسے مناؤنا میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں سیرے سے شروع کروں گا یہ ہلتیاں تو پھر انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہے مجھ سے ہو گئی تو کیا ہو گیا پلیز اسے ایک پار مناؤ میرے دیے تو یہاں پر حیاء کہنے لگی میں نے آپی سے بات کی تھی منانے کی کوشش کی تھی سبتین بھائی لیکن ابھی تک اتنی آسانی سے وہ نہیں مانے گی تو سبتین بھی کہنے لگا میں تب تک کوشش کروں گا اسے منانے کی جب تک اس کی بدکمانیاں دور نہیں ہو جاتی اس کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہو جاتا میں اسے مناؤ کر ہی دم لوں گا تو حیاء کہنے لگی اب دونوں کا رشتہ تو شیشے کی طرح تھا کہ ایک درار پڑ گئی اور یہ رشتہ ٹوٹنے کنارے پہنچ جاتا ہے سبتین بار بار مریم سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے اس کے رستے میں کھڑا رہتا ہے تو مریم بھی ایک دن چلانے لگی کیا مستح ہے آپ کا کبھی آفیس آ جاتے ہیں کبھی یہاں پر تماشا کرنے آ جاتے ہیں ہر کیا چاہتے ہیں آپ جب میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی مجھے تو نہیں گزارنی یہ کہتے ہوئے مریم یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف نشین بہت دکھی ہے کہ اس کی وجہ سے سبتین کا گھر برباد ہوا حالانکہ سبتین نے تو نشین کے ساتھ بھی بہت اچھا کیا جب وہ اکیلی تھی درا کرتی تھی تو اس کی ماں کے گھر سے اسے اپنے گھر لے آیا اس طرح سے اس نے نشین کی عزت کی حفاظت کی اور پھر سبتین نے ہی تو نشین کو اتنا عالی شان سا پالر بنوا کر دیا تاکہ نشین ساری عمر یہاں پر بیٹھ کر کما سکے نشین بہت روتی ہے کہ سبتین نے اتنا اچھا کیا اور میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا دوسری طرف انم اور آیاس مریم کے آفیس معافی مانگنے پہنچاتے ہیں سبتی کو معاف کر دو مریم وہ بہت اچھا ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے لیکن یہاں پر مریم آیاس اور انم کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں فرنس ہوب سوکے آگے چل کر سبتین ڈپریشن کا شکار ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی سویڈ قسم کی چوٹی آئیں جو کہ مریم کا دل پگلا ہی دیں گی اور وہ پھر بھاگتے ہوئے خود ہی سبتین کے پاس آئے گی فرنس آپ کو کیا لگتا ہے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے بعد لاسٹ اپیسوڈ میں ایسی کیا سیچویشن بننے والی ہے کہ مریم سبتین کے پاس واپس آ جائے گی کیونکہ ان کا رشتہ اب نہیں ٹوٹے گا ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا لیکن کس بنا پر آپ کیسے سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے دی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت احسانی سے دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سرہ یاد رکھیں ایک ہر نئی ویڈیو تھک کے لیے اللہ حافظ